بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے لیا ہے سفیز زیرہ جو کہ میں نے دو سو گرام لیا ہے آپ پہلے ان کے اجزاء کو نوٹ کر لیجئے اس کے بعد میں باقی باتیں کروں گی اور دو سو گرام میں نے سفیز زیرہ لیا ہے اور دو سو گرام ہی میں نے یہ کالا زیرہ یا سیاہ زیرہ یہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لی ہے یہ کالی مرچ جو کہہے سو گرام سو گرام کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ لونگ لی ہے اور لونگ کو بھی میں نے سو گرام ہی لیا ہے آپ ان کے ارزا نوٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد میں نے لی ہے یہ دارچنی اور دارچنی کو بھی میں نے سو گرام ہی لیا ہے اور یہ میں نے لی ہے بڑی لائچی جو کہ یہ بھی سو گرام ہے اور اب اس کے بعد میں لوں گی یہ جائفل جو کہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں پچاس گرام پچاس گرام جائفل میں اس میں لوں گی اور یہ پورا ایک جو گرم مسالہ ہے یہ دیگو کا سمجھ لے کہ دیگو کا ہی ہوتا ہے تو اس کے مطابقی میں بناتی ہوں اور یہ ہے میں نے پچاس گرام جاوتری لی ہے اور یہ جاوتری کو بھی میں نے ساف کر کے لے لیا ہے ان سارے اجزہ کو میں پیسوں گی اور چلے میں آپ کو پیستے ہوئے بھی کھاتی ہوں اور باقی کی باتیں میں اسی کے ساتھ کروں گی چلے آجائیں یہ دیکھیں آزین گرم مسالہ پیسنے کے لیے ہمیں یہ ہامن دستہ چاہیے ہوتا ہے اس میں پیسنے سے جو خوشبو اور ذائقہ نکل کر آتا ہے وہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم ٹائم اور وقت کی سب کی بچت کرنے کے چکر میں اسے مشین میں پیستے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کس طرح سے گرم مسالے کو پیستے ہیں میں بھی پہلے اسی میں پیسا کرتی تھی لیکن اب میں نے یہ مشین کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو چلے میں یہ سارے اجزہ پیس کر آپ کو دکھاتی ہوں اگر ان چیزوں میں کچھ نمی لگے تو ان کو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کیلئے سارے اجزہ کو آپ دھوپ میں رکھ دیجئے تاکہ دھوپ سے جو اس میں گرمائی چاہے گی اسے یہ آسانی سے پیس جائیں گے چلے یہ دیکھیں ناظرین میں نے ایک چیز اس میں ڈال لی ہے سفیز زیرے کا اور اب یہ میں پیست دی ہوں یہ دیکھیں ناظرین زیرہ ہمارا پیس چکا ہے اور اب میں اسے چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہم نے زیرے کو پیس لیا ہے بس اسی طریقے سے میں سارے مسالے پیس کر اور آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے اجزہ کو پیس لیا ہے اور اب ان کو میں مکس کر لوں گی اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین ہمارا گھر کا پیسہ ہوا بنا ہوا گرم مسالہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کچھ بو آ رہی ہے اس میں سے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے